عرض یہ کر رہا تھا اللہ صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری محبت ٹھیک ہے یا عیسائیوں کی طرح ہے یا نصارہ کی طرح ہماری محبت ہے فرمائے آسان طریقہ میرا نبی جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز پڑھو میرا نبی جو زکاة دیتا ہے اسی طرح زکاة دے دو میرا نبی جو حج کرتا ہے اسی طریقہ پر حج کرو میرا نبی جو روزہ رکھتا ہے اسی طریقہ پر روزہ کرو میرا نبی جس طرح بیٹھتا ہے اسی طریقہ پر بیٹھو میرا نبی جس طرح ہنستا ہے اسی طرح حج دو میرے نبی نے سوائے ایک دو مقامات سے کھل کر کے ہنستانی اور ہمارے پتھان اور بلوچ اور بروہی جب ہنستے کھڑ 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 گئے ایسے ظالم کے بچے کھڑ 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 دے پورا موہ کھل جاتا ہے جس سے پورا پاکستان ہڑپ کر سکتا آپ سمجھیں میرے نبی نے ہنسنے کا طریقہ بتایا میرے نبی نے خوشی کا طریقہ بتایا میرے نبی نے غم کا طریقہ بتایا میرے نبی نے دوستی کا طریقہ بتایا میرے نبی نے دشمنی کا طریقہ بتایا میرے نبی نے سونے کا طریقہ بتایا جاگنے کا طریقہ بتایا میرے نبی نے تجارت کے طریقے بتا دی قربان جا محمد تیرے جوتیوں پر میرے نبی نے شادی کا طریقہ بھی بتایا غمی کا طریقہ بتایا میرے نبی نے کچھ چھوڑا ہی نہیں اس نے سب کچھ انہوں نے کہا کہ بس کرو سب کچھ شادی بھی کرو کھاؤ پیو صرف اپنا رخ بدل دو اپنا طریقہ بدل دو محمد والا طریقہ اختیار کر دو کام بھی تمہارا ہو جائے گا بھوک تمہاری ختم ہو جائے گی پیاس تمہاری ختم ہو جائے گی شادی تمہاری ہو جائے گی تمنا تمہاری پوری ہو جائے گی اولاد اللہ آپ کو دے دیں گے صرف طریقہ بدل دو یہ سارے کے سارے تمہاری ضرورتیں یہ سارے عامل اللہ کو محبوب بن جائیں گی اور اللہ تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دے گا اللہ تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دے گا آخر میں نوجوانوں سے جو نوجوان ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں قتل نہیں کروں گا ہاتھ نیچے رکھو اس کے بعد نوجوان کے بعد ہوتا ہے جوان وہ پچیس تیس سال کے بعد پھر ہوتا ہے جوان جوان ہاتھ اٹھائیں اس کے بعد ہوتے بوڑھیں بوڑے ہاتھ اٹھائیں آپ آ سمجھ رہے آپ کو مسئلہ آئے گا ایک جا رہی تھی ایک خوبصورت سی جا رہی تھی سمجھ میں آگیا کچھ آگیا سمجھ میں ایک خوبصورت جا رہی تھی اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا خوبصورت جا رہی تھی اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا اور خوبصورت نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگے کون ہو کہنے لگے تم پہ مرتے ہیں مر گیا ہوں تجھ بے عاشق ہوں اس خاتون کو کہا کہ تُو نے میرے دل کو خرید لیا ہے چاہو تو مجھے بیچ دو چاہے تو آزاد کر دو چاہے تو چھوڑی لے لے و زباہ کر دو اس لئے کہ زلیلوں کا کامی یہی ہوتا ہے کہا میری زندگی تلخ ہو گئی ہے میں تیرے ہاتھ پہ بک چکا ہوں میری زندگی تلخ ہو گئی ہے میں تیرے ہاتھ پہ بک چکا ہوں تیری مرضی ہے ازاد کرو بیچو یا زباہ کر دو مجھے تیرے بغیر میری زندگی بلکل بلکل نہیں تیرے زندگی بھی نہیں اس لڑکی نے کہا کہ میرے اندر ہے جا چیز کی جس پر تم عاشق ہوں کہنے لگے کیا کہنا ہے آپ پہ عاشق نہیں عاشق ہوں انچار اوپر ناز اوپر انداز اوپر رفتار اوپر گفتار اوپر تیری ہر چیز تیرا چلنا پھرنا تیرا حسن و جمال ایسا تو خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا کیا کہنا تیرے چال چلن کا اس لڑکی نے کہا بے غیرت میں سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا کہا نہیں دیکھا کہا وہ وہ شوم ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو میری بہن آ رہی ہے میری بہن ہے مجھ سے بڑی بہن ہے وہ اس کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پھر یہ اتعاب حیران ہو جائیں کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے میری بہن پیچھے آ رہی ہے اس نے ایسے کیا دیکھ رہا ہے تو عورت نے اپنا سینڈل نکالا سینڈل جانتے ہو نی سینڈل جوتا نکالا چپل نکال کر کے ایک مارا دوسرا مارا تیسرا مارا کہنے لگے کتے کے بچے اگر میرے عاشق ہوتے تو دوسرے طرف نہ دیکھتے اگر میرے عاشق ہوتے تو پھر دوسرے طرف نہ دیکھتے تو اب آپ نے نوجوانوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا بڑوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا اور جوانوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا اگر محمد کے عاشق ہو تو انگریز کے پتلوں میں کیوں گھوستے ہو پھر اگر محمد کے عاشق ہو تو انگریز کے پتلوں میں کیوں گھوستے ہو جب میں نبی کا عاشق ہوں تو میری پگڑی نبی کی طرح کیوں نہیں نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میری کمیس نبی کی طرح کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میں شرمگاہ کی اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتا میں نبی کا عاشق ہوں تو نماز میری محمد والی کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں روزہ میرا نبی والا کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں حج میرا نبی والا کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں میرا کاروار نبی والا کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں نبی کی طرح حلال خور کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہا میں اگر نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہاں گئی آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں لباس میرا انگریز والا سر میرا انگریز والا وہ میں نے کٹ بنایا سر کے انگریز والے بنا دیا شکل میں نے انگریز والی بنا دی لباس میرا انگریز والا بن گیا گھر میں میرا گانے چلتے ہیں سارا طریقہ میرا وہی انگریز والا میری پوری زندگی انگریز گئے پھر بھی عاشق رسول عاشق رسول اگر ہوتے تو دوسری طرف آپ نہ دیکھتے عاشق ہوتے تو پھر محمد کی طرف آپ دیکھتے اور محمد کے اٹھنے بیٹھنے کو نشست و برخواست کو دیکھتے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو میں محتاج قسم کا ایک ملہ ہوں میری رٹی ہوئی تقریر تھی یہاں ساتھیوں نے مجھے لائے آپ کو بتا دیا میں بھی محتاج ہوں میں بھی اس دیم ایمان کا محتاج ہوں خدا میرا خاتمہ بھی ایمان پر کر دے آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر کر دے اللہ ہمیں کلمہ نصیب کر دے اللہ ہمیں رکھے تو محمد کی جوتیوں میں جگہ دے دے مرنے کے بعد خدا محمد کی جوتیوں میں ہمیں ڈال دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے